آپ نے کچھ پڑھا ہے؟ میں نے بھئی بات یہ چل دیجئے انمر بھائی کہ ساری زندگی بحیثوں کے آگے بین بجاتے کوئی گزر گئی ٹائم نہیں ملا انگریزی کے رسالے تو پڑھتے ہیں آپ؟ یہ تو آپ کے دماغ میں غلط چل دیا ہے کہ انگریزی کے رسالے پڑھتا نہیں ہوں انگریزی کے رسالے دیکھتا ہوں اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں اگر مجھے پڑھنا آتا تب بھی میں نہیں پڑھتا میں ان کو دیکھتا یہ چل جائے میرے دماغ میں تو یہ دو سو بھینسیں اور تین سو گائیں کہاں رکھے ہیں یہ میں نے مختلف سسائٹی کے اندر میں نے بات بات کے گروپ کے اندر جو ہے نا میرے جاناور چل جائیں گروپ کے اندر مختلف سسائٹی میں میں نے رکھا ہوا ہے جانوروں کو آپ میں مختلف سسائٹی میں رکھا ہے؟ جی مالک اکیلے آپ ہیں؟ میں اکیلے رکھا ہے کوئی ستولو مالک چل دیا ہو میں بلکو اگدم کسی کے شرکت نہیں چل دیا اس کے اندر اسٹاپ کے ساتھ میرا سلوک بڑا پیار کا چل دیا یعنی ایسی محبت کا سلوک چل دیا لیکن کبھی کبھی بھی نوٹ بھی چل دیا دماغ خلاب بھی چل دیا گصہ بھی چل دیا اس لئے چل دیا اور میں نے کسی کام کارین دیکھا کام کرنے والے کو اگر میں نے دریکٹ دوز پیتے دیکھ لیا تو پھر تو میرا گھتا چل دیا میں تو پھر میرا ریپر چل دیا ہے اب جب میرا ریپر چل دیا ہے تو میرا ایک نام چل دیا ہے لاکر میں گو بر سنگھ گوبر سنگھ پتہ گوبر سنگھ کیا چل لیا ہے لیکن سنا تھا کہ انڈیا کے کوئی فیلم چل لیا ہے جس کے اندر گوبر سنگھ کا گستہ بڑا مشہور چل لیا ہے تو میرے کیونکہ میرا کام جو ہے وہ گائے بہسوں کا ہے باڑے کا ہے تو باڑی کی وجہ سے میرا نام گوبر سنگھ چل لیا ہے میری بھی بتا رہی تھی کہ پرسنو چوتی بات چل لیا ہے کہ رہت کو ایک آواز آئی باڑے میں سے کہا جلدی پیجا پیجا نہیں تو گوبر سنگھ آ جائے گا دوسری بیگم کیسی ہے میرے ایمانداری کی بات تو یہی چل لیا ہے کہ میں علمیہ کی گائے سمجھ کے لے کے آیا تھا لیکن بعد میں مولوی بشیر کا بکرا بن گئی یعنی ایسا کہ دونوں پیروں اور آتوں پر کھڑی ہو کے ایسی ٹکڑ مارتی ہے کہ جب تک میں چیرو خانے چیت نہیں ہو جاتا ہوں وقت ان کی ٹکڑ چل لیا ہے کیوں با شکی یہ کیا دیا ہے تم کو شکی با شکی وجہ سے تھارا کو چل لیا ہے